استانی فیئر ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سونگے ٹھیک ہوں گے اور آباد ہوں گے ہماری دعای ہے یہ آپ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں میرا نام ہے فان میرا نام انصور سویس آج کی ویڈیو کافی کمال کے اور انٹرسٹڈ ہونے لگی ہے اس میں ہم جاننے لگے ہیں بھائی چینہ کو اب انڈیا آئی فون کے بعد ایک اور ٹکر دینے لگا ہے آئی فون میں تو چینہ کی اتنی دوئیا بھائی انڈیا نے میں تو کہتا ہوں چینہ موں کے پال گی رہا ہے ابھی بھی اوٹنی ساکھا تو ابھی دیکھتے ہیں چینہ کو پھر کون سی ٹھوکر دے رہا ہے انڈیا بھائی تو یہ دیکھتے ہیں ویڈیو کو اریجنل ایک آپ سب بھائیوں کو ملے گا ڈسکرپشن میں تو کارنن کرتے ہیں 321 اینڈ سٹارٹ آئی فون کے بعد بھارت دباؤں کے بازار میں دے رہا چین کو کڑی ٹکر آئی فون کے بعد اب چین کے دباؤں بازار کو بھی بھارت سے کڑی ٹکر مل رہی ہے اور اگر یہی حال رہا تو بہت ہی چلد پوری دنیا کے دباؤں مارکٹ میں بھارت کا دب دباؤں بن جائے گا اس کام میں امریکہ بھی بھارت کیلئے مددگار ہو سکتا ہے اور یہ سب کیسے ہوگا اسے جاننے سمجھنے کیلئے اس ویڈیو کو انتقصہ مل رہا ہے دوستوں کبھی خود کو دنیا کی فیکٹری کہہ کر چیک چیک کر اپنے نام کو منفیکچرنگ ہب کہہ کر بلانے والا چین آج کل اپنی خراب حالت کو لے کر رو رہا ہے ایک کے بعد ایک بڑی بڑی کمپنیاں چین چھوڑ کر بھاگ رہی ہیں اس سے بڑا نام تو آئی فون ہے جو کہ چین کو چھوڑ کر بھارت بھاگ بھاگ چکا ہے اور چین کا ایک اور بڑا سیکٹر یعنی کہ فارماسٹیکل سیکٹر دواؤں کا سیکٹر بھارت سے پچھرتا نظر آ رہا ہے کیونکہ جسے سپیڈ سے بھارت کا فارماسٹیکل سیکٹر ترقی کر رہا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ بہت ہی جلد بھارت اس معاملے میں چین تو کیا سب ہی دیشوں کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے بھارت کا فارماسٹیکل ادیو گزبات کا ایک پرمک ادھارہ ہے کہ کیسے اچھی پالیسیز اچھی نیتیوں اور بہترین ٹالنٹ کے سنگم سے کسی بھی فیلڈ میں سفلتہ پائی جا سکتی ہے کیونکہ انیس سو ستر سے پہلے تک بھارت کا دواؤں مارکٹ کافی نچلے لیول کا تھا لیکن انیس سو ستر کے دشک میں بھارت سرکار نے پیٹنٹ ایکٹ کی شروعات کی جو کی پوری طرح سے منفیکچرنگ پر بیش تھی اس کے انسار اب گھریلو فارما کمپنیاں اوریجنل پیٹنٹ ہولڈرز کو روائلٹی مل پائیں گی اور اس کے ساتھ ہی فارما سیکٹر میں کافی پیزی سے ترک کی ہوئے انیس سو ستر کے دوران بھارت میں فارماسٹیکل کمپنیاں لگ بھگ دو ہزار دو سو تھی جو کہ انیس سو فنچان ویبی نائیجی نائیٹی فائیو میں بڑھ کر چوبیس ہزار ہو گئی اور اس کے بعد فارما سیکٹر میں پروفیشنل سی کمی کو پورا کرنے کے لیے کئی فارما کالج کی شروعات کی گئی بھارت کے اندر دوہزار اکیس میں بھارت کا گھریلو دوہ بازار سترہ دشملہ سات پتشت سالانہ کی درس سے بڑھ رہا تھا جو جولائی دوہزار بیس میں تیرہ دشملہ سات پتشت تھا بھارت کا فارما مارکٹ ابھی بائیانیس بلین امریکی ڈالر تک جس کے دوہزار چوبیس تک پینسٹھ بلین امریکی ڈالر تک پہنچنے کی سمبھاونا ہے اور دوہزار تیس تک ایک سو تیس بلین ڈالر تک بڑھنے کی امید ہے دوہزار اکیس کی اینوال ریپورٹ کے انسار بھارتی فارما سیکٹر نے دیش کی جی ڈی پی میں وان پوائنٹ سیون ٹو پرسنٹ کا یوگدان دیا ہے انویس سو انکانوے کے لیبرالائزیشن کے وجہ سے فارما سیٹیکل ایکسپورٹ میں کافی بہت تری آئی ہے اور اب بھارت، اماریکہ، بریٹن، یورپ اور کئی آفریقی دیشوں کو دوائی کی سپلائی کرتا ہے جس میں سے اماریکہ کو لگ بھت پچاس پرتیشت ویکسین اور یوکے کی پچیس پرتیشت دوائیوں کا ایکسپورٹ بھی شامل ہے بھارت فارما سیکٹر میں دنیا کا فورٹین نمبر کا دیش بن چکا ہے دوہزار اکیس تک بھارت کم لاغت والی جنریک دوائیوں کی منفیکشنگ میں سب سے بڑا دیش بن چکا ہے اور اس کا سب سے بڑا ادھارن دیکھنے کو ملا مہاماری کے فقت جب پوری دنیا دوائیوں کی کلت سے جوچ رہی تھی اس سمیں بھارت بھی اس سمیں بھی بھارت کا فارما سیکٹر لگاتار کام کر رہا تھا دیش بھر میں لوگ ڈاؤن اور ریسٹرکشنز ہونے کے باوجود بھی سپلائی چین کو سہی طرح سے چلانے کے لیے کافی کام کیا گیا بھارت کے فارما سیکٹر نے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ سکریننگ ٹریٹمنٹ اور مہاماری کے روک تھام کے لیے کافی انویسمنٹ کیا بھارت نے سودیشی ویکسین کا نرمان کیا جسے گلوبل مارکٹ میں اس کی ریپٹیشن کافی بڑھ گئی ویسے بھارت ابھی بھی فارما سیکٹرینگ کے لیے کافی حد تک چین پر نر بھر ہے ایزیتھرومائسین اور ایموکسیسلین کے ساتھ ہی کئی پرموک انٹیبائیٹک دواؤں کے لیے بھارت چین پر نر بھر ہے ایک نب بھارت دیش میں ہی زیادہ دواؤں کے نرمان کی تیاری کر رہا ہے کیوں سے دواؤں کے معاملے پر چین پر نر بھر بالکل نہ رہنا پڑے وہیں چین کی مہاماری کی پالیسی کے وجہ سے پوری دنیا میں سپلائی چین گڑ بڑا گئی ہے اور اس وجہ سے کئی دیشوں کو اپنی سپلائی چین کو بنایا رکھنے کے لیے دوسرے سورسز کی تلاش کرنی پڑی ان دیشوں میں سے ایک ہے امارکہ بھارت اور امارکہ کی دوستی امارکہ اور چین کے خراب ہو رہے سمبندوں کا فائدہ بھارت کو مل سکتا ہے بھارت امارکہ کی دواؤں سپلائی کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے یعنی بھارت اور امارکہ مل کر فرینڈ شورنگ کو انجام دے سکتے ہیں جب دو مطر دیش آپس میں سپلائی چین کو بڑھاتے ہیں تو اسے فرینڈ شورنگ کہا جاتا ہے بھارت اور امارکہ کے سمبند کافی اچھے ہیں اور اسی وجہ سے کئی امارکہ کی کمپنیاں چین چھوڑ کر بھارت آ رہی ہیں یہاں انہیں بہتر ماحول اور اپرچنیٹیز دکھائی دے رہی ہیں بھارت اور امارکہ گلوبل لیول پر سٹرڈیجک پارٹنرز ہیں کئی ایڈیاز میں وہ ساتھ کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو سیکٹر کام کر رہے ہیں وہ ہے بھارت کا تیزی سے بڑھتا فارما سیکٹر ایکنومک لبرالائزیشن مہاماری کی سمیہ بھارت کا رول اور فارما سیکٹر میں بھارت کی بڑھتی لوگ پریتا کی وجہ سے اب امارکہ بھارت سے دواؤں کے ایکسپورٹ کو اور بڑھا سکتا ہے یعنی کہ امارکہ بھارت سے دوائیں خرید سکتا ہے ابھی بھی بھارت امارکہ کی پچاس پرشید دواؤں کی سپلائی پورا کر رہا ہے دوستوں اور آپ کو بتا دیں امارکہ دنیا کا سب سے زیادہ دواؤں کنزیوم کرنے والا دیش ہے تو ایسے میں سمجھ لیجئے گلوبلی بھارت کا ایز ای سیلر دواؤں کا ایز ای سیلر سمان بیشنے والا دواؤں کا ایک مطلب کافی بڑا رسوک بنا لیا ہے بھارت نے حالانکہ بھارت کے منفیکچرنگ سیکٹر میں ابھی بھی کئی سمجھیاں ہیں جس میں سے ایک چین پر بھارت کی ڈیپینڈنسی بھی ہے لیکن بھارت بہت تیزی سے اپنی سب ہی سمجھیاں کو سالو کرنے کے دشاں میں کام کر رہا ہے چین اپنے دیش کے منفیکچرنگ سیکٹر کو سٹرانگ بنانے کے لیے اسے آرٹھک مدد دیتا ہے تاکہ دنیا میں اس کا دب دواؤں بنا رہے ہیں لیکن اس سمجھ سبھی دیش چین سے دوری بنانا چاہتے ہیں اور اگر بات کرے فارما سیکٹر کی تو اماریکہ دنیا کا سب سے بڑا دواؤں خریدہ ہے اس لیے اگر اماریکہ بھارت کے ساتھ آتا ہے تو اس کا بہت بڑا فائدہ بھارت کو ملے گا اور اماریکہ بھی اس موقع کو ہاتھیار کے روم میں استعمال کر سکتا ہے یہاں جو بھارت سے ہاتھ ملاتا ہے تو اسے سپلائی چین کو چینج کرنا پڑے گا اگر اماریکہ جاپان اور فرانس کو اس فرنشورنگ میں شامل کرنے کے لیے رازی کر لیتا ہے تو وہ سپلائی چین کو پوری طرح سے چینج کر سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو چین کو بہت بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے کیونکہ اس کا سیدھا سا مطلب ہوگا چین کے فارماسٹیکل سکتر پر ویسس کی شروعہ دوہزار اکیس میں ہی ہو چکی تھی جب کوارڈ دیشوں کا سموہ جس میں بھارت جاپان اور سریلیا اور اماریکہ شامل ہے نے چین کو فارماسٹیکل شیطر میں برباد کرنے کے لیے کمر کس لی تھی اور اس سمیں ان سبھی دیشوں نے بھارت کو مہماری کی وائرس کی ویکسین کا پروڈکشن ہب بنانے کی تیاری کر لی تھی اور اس وجہ سے بھی چین کے فارماسٹیکٹر کو کافی نقصان ہوا تھا چین کی بنی ویکسینز کو سبھی دیشوں نے خریدنے سے منع کر دیا تھا اور سانتی بھارت کی کمپنیاں بھی چین پر اپنی نربتہ ختم کر رہی ہیں ایسے میں چین کا فارماسٹیکل لگ بگ ختم ہونے کی کاغار پر آ گیا ہے اور اس کا سب سب بڑا فائدہ ہو رہا ہے بھارت کو اب گیند پوری طرح سے بھارت کے پالے میں یا بھارت کو اپنی سپلائی چین کو اتنا سٹرونگ کرنا ہے جو دیش چین سے دوائیاں نہیں منگانا چاہتے ان کے لیے بھارت ایک اچھا بکلب بن کر سامنے آئے ہیں اور وہ چین کو چھوڑ کر بھارت سے دوائیاں منگانی شروع کر دے اس کے علاوہ بھارت کو اپنے جنرک دوائیوں کے ایکسپورٹ کو بھی اور بڑھانے پر دھیان دینا ہوگا ویسے ابھی بھی بہت ساری صدھار کی سمبھاونا ہے بھارت کو دنیا کا بھروسہ جیتنا ہوگا تاکہ دوائوں جیسے سنسیٹیو معاملے میں بھارت نے جیت لیا ہے پی جی کیا رہا گیا اور انڈیا یار امریکہ جیسے ملک بھائی چین چھوڑ کر آ رہے ہیں بھارت نے بھارت آ رہے ہیں کان کرنے بھائی چین کی جو ہے نا بھی میں کہتا ہوں پہلے آئی فون میں ان کو جھٹکا دیا ایسا ایسا موبائلوں میں جھٹکا دیا بھی اس میں جھٹکے دے رہے ہیں ایسا ایسا ساروں کو جھٹکے دے رہے ہیں ہر چیز ہے بھائی میں تو کہتا ہوں اس سے بڑی بیسٹی چین کی اور کوئی نہیں ہو سکتا اور پتہ ہے جب کرونا آیا تھا کرونا میں سب سے مدد کی تھی وہ انڈیا نہیں کی تھی بھائی میڈیسا اتنی زیادہ تھی اتنی زیادہ تھی ہماری سوچ ہے تو پھر اس حساب لگا لو انڈیا کتنے کان سے کام پہنچا ہوا ہے اور چینے سے جتنی بھی کمپنیاں تھی انڈیا آ رہی ہے بہت کمال کی بات ہے تکر دے رہی ہیں ابھی بھائی چین کو تکر دینے والا دیش مل گیا صحیح بات ہے ویسے کوئی دیش نہیں ہے جو چینہ کو تکر دے رہا ہے لیکن انڈیا آ گیا بھی انڈیا آ گیا بھی محنت کار کیا بتائیں بہر اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے بہر آپ کا کیا کہنا ہے کومن سیکشن میں ضرور بتائیں تو ملتے ہیں نیک سوڈی میں تب تکیلے اتنا بہت زیادہ خیال رکھی ہے